موسیقی موسیقی سبحان اللہ موسیقی 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 بہار آم نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ موسیقی پڑھتے ہیں صلی اللہ موسیقی آج درو دیوان نبی جی اللہ 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 بہرا ربی کو آیا دن یتیم ماں نبوت محرِ رسالت ماں نبوت محرِ رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 الل کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں پیارے پیارے بچوں آپ کے لئے ہم نے ہمارے آپ کے ہم سب کے موس فیورٹ ناتخواں انکل وسیم وسی کو آج یہاں پہ بلایا ہے جو آپ کے ساتھ ماشاءاللہ وہ علی ناتے شیئر کریں گے جو آپ بھی ان کے ساتھ مل کر پڑیں گے تو ایک دفعہ وسیم انکل کے لئے بہت زور سے بولیں گے سبحان اللہ تو پیارے پیارے بچوں آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایسے بھی ہیں صحابی کون ہوتے آپ کے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرنڈز رفیق ساتھ چلنے والے ساتھ رہنے والے آپ کے نام پہ اپنی جان تک دینے والے آپ کے نام پہ اپنی جان تک دینے والے یعنی وہ کہتے ہیں کہ جان ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملی ہے کس کے صدقے ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جان کیا ہے اگر اسی ہزاروں جانے بھی ہو تو ہم اپنے پیارے نبی پر جی تو پیارے پیارے بچوں ایک صحابی اور ایک دوست اور ایک رفیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بھی ہیں ایک فرنڈ ایسے بھی ہیں جن کا نام حضرت حسان بن ثابت ہے کیا نام ہے حضرت حسان بن ثابت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں لکھتے تھے اور آ کر یہ ناتیں سناتے تھے کیا کرتے تھے اور یہ ناتیں آ کر سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ناتیں ہیں یہ جو اشار ہیں آپ کو سنہ خان رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے درباری سنہ خان رسول کا عزاز اور شرف ملا یعنی ناتخوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے اور آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کرنی ہے تو اس تعریف کے عداب کیا ہیں اس تعریف کے طور طریقے کیا ہیں اس تعریف میں ہمیں کس طرح اس تعریف کو بیان کرنا ہے عدب سے مہوے یاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو آپ کے واقعات ہمارے سامنے ہو کیسے آپ چلتے تھے کیسے سوتے تھے کیسے بات کرتے تھے کیسے لوگوں پر شفقت فرماتے تھے اور یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں ہوں اور سامنے ہمارے گمبد خضرہ کا تصور ہو گمبد خضرہ کہاں ہے مدینہ پاک کہاں پر ہے مدینہ شریف میں اور گمبد خضرہ کے نیچے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آپ وہاں پر آرام فرمائیں آپ وہاں پر آرام فرمائیں اور جس مقام پر آپ حرام فرما ہے وہ عرش مولا سے بھی افضل زمین ہے اس سے افضل کائنات میں کچھ نہیں کہ جہاں آپ کا جسد مبارک ہے آپ کا وجود مبارک ہے تو پیارے بیرے بچوں جب ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کن باتوں کا کہ جس وقت ہم آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اس وقت ہماری جو ہمارا مائنڈ ہے ادھر ادھر ڈائیورٹ نہ ہو ہمارا مائنڈ ادھر ادھر ہماری مائنڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہو کس کا خیال ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم عدب کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ آپ کا ذکر کریں کیونکہ جب آپ کا ذکر ہم کرتے ہیں تو اس ذکر سے فائدہ کس کا ہوتا ہے ہمارا ہمارا وجود اچھا ہو جاتا ہے ہم اجلے ہو جاتے ہیں اور ہماری آنکھوں میں نور آتا ہے روشنی آتی ہے ہمارے دل میں قرار آتا ہے تھندک آتی ہے کس کے ذکر سے اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بے شک اللہ کے ذکر سے اور رسول اللہ کے ذکر سے چلیں بھئی پیارے بہرے بچوں آج آپ لوگ کیا پاٹسپیٹ کریں گے کون کیا سنانے آیا ہے جی سب سے پہلے آپ کیا نام آپ کا محمد افان احمد افان وہ کیمرہ ہے کیا سنائیں گے میں آپ کو اشار سنائیں گے اشار سنائیے بسم اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خانی تو سب کچھ نام اکمل ہے شکریہ کیا بات ہے سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ پیارے پیارے بچوں یہ جو شیر انہوں نے سنائے آپ کو پتہ ہے یہ کس کا ہے پتہ ہے کسی کو علامہ اقبال شابباش علامہ ڈاکٹر اقبال کا علامہ اقبال جنہیں کہتے ہیں بہت اچھے اچھے آپ نے اشار لکھے ہیں حضور کی سناو توصیف میں اس میں سے ایک شیر یہ بھی ہے آپ کا ایک کلام ہے شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب یعنی قیام سے مراد نماز میں کھڑے ہونا سجود سے مراد میرے دو سجدے تو میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب کیوں شوق تیرا اگر نہ ہو یعنی پیارے آقا کا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے نماز پڑھیں گے پیارا آقا کی بات کریں گے تو ہمارا مائنڈ ادھر ادھر ہمارا مائنڈ کہا ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہا ہونا چاہیے تو شوق جنون پیشن تو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب نوہ دیتو کنم دیتو تیرا وجود ال کتاب گمبت آب گین نرم تیرے محیط 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 کرتے ہیں اور مختلف زبانوں میں کیا بات ہے تو آج میں تھوڑی سی فارسی اور اس کی ٹرانسلیشن یاد کر کر آئے ہوں زبردست سنائیے ای مہرے جہاں ساکھیے کسر یا رسول ای جانے جہاں سر مقدر یا رسول ہر لحظہ دلم استو گرفت ہو یا رسول ای لطف خدا نور منور یا رسول کیا بات ہے کیا بات ہے سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ اجدی اور ہمیں آپ میں سے کسی نے اشار سنانے جی آپ سنائیں گی یلیجے مائک جی بتائیے کیا نام آپ کا سیدہ نمیشہ فاطمہ آشاءاللہ سامنے کیمرے میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار سب سے بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار سب سے بڑا ہے ان کے بتائے راستے پر چلنا سچا ہے اب بعد سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ اس کا شعر ہے بڑا یہ ماشاءاللہ بہرحال عقیدت کی زبان ہے اچھی ہے ان کو دیجئے مائک دیجئے جی بلال بلال بھی کچھ سنائیں گے پھر انشاءاللہ آپ سنائیں گے جی کیا سنائیں گے کھڑے ہو جائیں بلال ماہِ ربیہ کفر و باطل کی تاریخیاں چھٹ گئیں کیا بات ہے سارے مل کر بہت زور سے بولیں گے سبحان اللہ ان کو دیجئے جی السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سہرش شاہب باش پیٹا وہاں کیمرہ ہے اس میں دیکھ کے سنائیے نات مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا مرحبا یا نور العینی مرحبا پر نور ہے زمانہ ثبہ شبہ ولادت پر نور ہے زمانہ ثبہ شبہ ولادت پر نور ہے زمانہ ثبہ شبہ ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا ثبہ شبہ ولادت مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا مرحبا یا نور العینی مرحبا اب بعد سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ تو پیارے پیارے بچوں آج ہم نے بہت کچھ سنا سیکھا سمجھا امید ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے اور آگے بھی لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں گے ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول سے جڑ کر رہنا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جڑ کر رہنا ہے کبھی بھی ان سے جدہ نہیں ہونا اگر ہم ان سے جدہ ہوئے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا ہمارا انجام بہت برا ہوگا جی السلام علیکم معالی کم السلام کھڑے ہو جائیں کیا نام ہے آپ کا فہد رحمانی یہ کیا سنائیں گے آپ حدیث کیمرہ میں دیکھ کے سنائیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان تھے کیا بات ہے سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مہربان تھے اور پیارے پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس وسیم انکل آئے ہوئے ہیں بہت اچھی نات پڑھتے ہیں تو ان سے ہم جاتے جاتے ناشریف سنیں گے لیکن ایک شرط پر کہ ہم سب مل کے ان کے ساتھ پڑھیں گے ہم سب مل کے ان کے ساتھ پڑھیں گے چلیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے علا وعلا حمال نبی سب سے علا ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے علا ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے there tv موسیقی